درگ کالی ہوگا تو اس کو درگ کالی کے حضنہ کے انصار بنائیں گے لیکن آج کے دن پر ہم کو یہی سنکلپ لینا چاہے کہ ہمارے جو سحید ہمارے جو آندولنکاری جن سپنوں کے ساتھ انہوں نے اپنے کو بلیدان کیا اپنے پرانوں کو لگایا اپنے گھردوار کو چھوڑا اور ہم کو اتراخن راجج انہی کے قارن پرابت ہوا تو ان کے سپنوں کے انروپ ہم اتراخن راجج کا نرمان کریں گے سب مل جل کر راجج کو ہندوستان کا سریسٹ راجج بنے اور ہمارے پردھان منتری آدھرنی موڈی جی نے جو بابا کیدار کی بھومی سے کہا ہے کہ اکیسویں صدی کا تیسرا دسک اتراخن کا دسک ہوگا ہم کو اکیسویں صدی کے اس تیسرے دسک کو اتراخن کا دسک بنانا ہے اس کے لئے ہم سب کو کام کرنا ہے اور اس دسا میں ہم تیجی سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں ابھی ابھی کل دو دن پہلے ہی ایک آگڑا آیا ہے بھارت سرکار کا روزگار سرجان کی درشتی میں ہمارا اتراخن راجج ہندوستان کے دوسرے راجج کے روپ میں پورے دیس کے اندر اس پرکار سے جو ہم نے جو روزگار کا سرجان کیا ہے اس میں بھی تیجی سے آگے بڑھیں جی ایسٹی سنکلن کے چھتر میں جی ایسٹی پرابتی کے چھتر میں بھی ہم نے پچھلے سال کی تلنا میں اس سال پچھلے سال پچیس سال کی بردی کی تھی اور چار مہنے میں ابھی ہم تین ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا ہم کو راجج پچھلے سال سے زیادہ پرابت ہوا ہے یعنی کہ ہر سال ہم آگے بڑھ رہے ہیں بہت سارے چھتروں میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اتراخن کا نام آج دیس دنیا میں ہر چھتر میں جا رہا ہے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اتراخن کی پہچان اپنے آچرن سے اپنے بیوہار سے اپنے سنسکاروں سے ایک موڈل کے روپ میں وقصد کرنی ہے کیونکہ دیس دنیا کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمارے یہاں آ کر وہ اپنے ہاں سے ایک اچھا نبو لے کر جائیں دسمبر مہا میں ہم ایک بڑی انویسٹر سمیٹ یہاں پر کر رہے ہیں جس میں دیس دنیا کے لوگ آنے والے ہیں اس کے پیچھے بھی ہمارا حیطو ہے کہ روجگار یہاں پر سرجیت ہو لوگوں کو ہمارے گھر پر اپنے گھر پر روجگار ملے ان کا کام ان کو وہیں پر ملے ان کو ہر درشتی سے ان کا بیعپار بڑے ہمارے راججے کو راجت سوی بڑے اور ان پرکار کا جو ہمارا بکاس ہے وہ بھی آگے بڑے تو پنہاں میں آج کے احسر پر بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے آپ سب کا ایک بار دل سے دھنیباد کرتے ہوئے اور اپنے سہیدوں کو آندلونکاریوں کو ہمارے سردہ سومن ارپیت کرتے ہوئے میں اپنی بارنی کو بھرام دیتا ہوں بہت بہت دھنیباد